السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقود محترم سامعین اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے بھائی اور دوستو قابل غور بات یہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں قیام اللہل کا احتمام کر رہے ہیں اس ماہ رمضان کے اندر صدق و خیرات بھی کر رہے ہیں اور دیگر عبادات اور نیکیوں کے کام کر رہے ہیں کیا ہمارے سامنے اس رمضان کے روزوں کا مقصد واضح ہے کیا ہم صبح سے لے کر شام تک رمضان سے ہمیں اور آپ کو کیا حاصل کرنا ہے اس پر ہماری توجہ رہتی ہے کیا شام سے لے کر صبح تک ہمیں رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے یہ روزے آخر ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں یہ سوال ہمارے سامنے رہتا ہے یا نہیں اگر رہتا ہے تو یقیناً اس کے لئے ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور اس کو ہم پانے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ہمارے سامنے یہ مقصد اور یہ پیغام اور اس روزے سے جو اصل چیز حاصل کرنی ہے وہ چیز ہمارے سامنے نہ رہے تو یقیناً ہم اسے شاید حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اور وہ چیز ہمیں حاصل بھی نہ ہو پائے آئیے میں اسی چیز کو آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مشہور اور معروف سورہ سورة البقرہ کے اندر اشتاق فرمایا کیا یوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے سنو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات اور کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے مقصد کیا تھا روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا تھا بھوک کو برداشت کرتے ہیں پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ چھوڑنے والے بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں آ جائیں گناہ اور معاصیت کے کام ختم ہو جائیں یہ مقصد ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تو میرے بھائیو ہم رمضان میں جہاں گناہوں سے بچتے ہیں کیا ان گناہوں سے بچنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ ہم چھوڑنے والے بن جائیں کیا رمضان میں ہم اور آپ جھوٹ نہیں بولتے تو صرف یہی مقصد ہے کہ ہمارے روزوں کو صحت پر اس سے فرق پڑے گا یا اس لیے ہم اور آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں یا دل میں ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم جھوٹ تو اپنی زندگی سے ختم کر دیں گے ہم سچائی پر رہیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ بولتے بولتے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا نام صدیقوں میں سے لکھوالیں گے سچوں میں سے ہم بن جائیں گے یا ہم اور آپ چگل خوری جیبت اور دیگر گناہ کے کام رسک حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ جو اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہمارا مقصد کیا ہے یہ گناہ کے کام ہماری زندگی سے اس لیے چلے جائے تاکہ تقوی ہماری زندگی میں آ جائے یا ہم اور آپ روزہ سریف اور سریف ایک ڈیوٹی کے تحت رکھ رہے ہیں صبح سے رہ کر شام تک ہم اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں ایک ڈیوٹی ہے ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے یعنی فجر سے پہلے پہلے ہم نے سہری کر لی ہے اور سورج جھگنے کے فوراں بعد ہم انشاءاللہ افتاری کر لیں گے کیا اسی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت بڑے دھوکے کے اندر ہم مبتلا ہیں میرے بھائیو یہ وہ ماہ رمضان ہے یہ وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں جس کو اللہ رب برارمین نے اپنی طرح منصوب کیا ہے کہ اصوملی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا اللہ کیا بدلہ دے گا کتنا دے گا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بدلے کے بارے میں کوئی اندازہ کر سکتے ہیں نہیں امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا بدلہ ہمارے روزوں کے عوض میں ہمیں اور آپ کو دے گا میرے بھائیو دوستو ایک بات پر آپ غور کریں آپ غور کریں کہ ماہ رمضان میں آپ نے جن گناہوں کو چھوڑ دیا ہے چھوٹ بولنا آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ نے غیبت اور چگل خوری چھوڑ دی ہے آپ نے نماز کی پابندی شروع کر دی ہے آپ نے حلال طریقے سے مال کو حسی کرنا شروع کر دیا ہے آپ تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر کے عبادات کی طرف توجہ لگائے ہوئے ہیں کیوں اس لیے تاکہ آپ کی زندگی سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہم اور آپ غور کریں اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور چھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑتے اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر بھی عمل کرنا نہیں چھوڑتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزہ داروں کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین ایسے روزے دار جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو اللہ رب العالمین کے ہر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو ہم غور کریں ہم حساب لگائیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں پندرہ سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا اور آج ہماری عمر تیس سال ہے گویا کہ پندرہ سالوں تک یہ تقویٰ کی ٹریننگ اور تربیت جو اس مہینے میں حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے پندرہ سالوں تک مسلسل رمضان کے مہینے میں تقویٰ کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کی ہے پھر بھی ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ گزرا شوال کا مہینہ آیا اور ہماری زندگی شابان کے مہینے رمضان سے پہلے جہاں تھی وہی پر ہماری زندگی آگئی جیسے ہم نمازوں کو چھوڑنے والے تھے جمع جمع کی نماز پہ کر کے اپنے آپ کو سب سے پکا اور سچا مسلمان سمجھتے تھے وہی پر نماز کے معاملے میں آگئے چھوڑ بولنے کا مسئلہ ہو غیبت کا مسئلہ ہو چھوڑ خوری کا مسئلہ ہو ناجائز کسی کے مال پر قبضہ کرنے کا مسئلہ ہو غلط اور بادی طریقے سے مال کمانے کا مسئلہ ہو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے کا مسئلہ ہو سارے معاملات میں ہم رمضان کے بعد وہی پر آگئے تو یاد رکھو جیسے پچھلے پندرہ سالوں سے آپ نے روزہ رکھا اور تقویٰ کی تربیت آپ نے لی ٹریننگ لی اور آپ کامیاب نہیں ہوئے تو کہیں دھوکے میں آپ سے یہ چوک نہ ہو جائے کہ اس مہینے بھی آپ جو روزہ اس سال رکھ رہے ہیں یہ رمضان کی روزے رکھنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو میرے بھائیو ایسی عبادت کی اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ضرورت ہے جس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی زندگی کو آپ ایسا بنائیں کہ سراپا آپ کی زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے چاہے وہ کوئی بھی ہو اخیر میں میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اور آپ محاسبہ کریں دیکھیں کہ روزہ ہم اس لیے تو نہیں رکھ رہے ہیں کہ شام کو افتاری میں مختلف کسی کے پکوان کا دن ملے گا اور اچھے اچھے عمدہ رواز کپڑے پہنیں گے میرے بھائیو یہ ساری جائز چیزیں ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سے روکا اور بنا نہیں کیا ہے لیکن اصل مقصد آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کھانے پینے سے لے کر کے پہننے سے لے کر کے زندگی کے تمام معاملات میں اسراف اور فضور خرچی نہ کریں اسراف اور فضور خرچی سے بچیں ضرورت بھر آپ خرچ کریں ضرورت کے مطابق آپ اپنے لیے تمام مسائل کو اختیار کریں اخیر میں اللہ رب العالمین سے میں آپ کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو صدقات کو زکاة کو قرآن کریم کی تلاوت کو قیام اللہ لیل کو اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی وقعہ و سلامتی اس کے ساتھ زندہ رکھے اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ